اسلام علیکم ویورڈز میں ہوں حامد میر عمران نہا نے اسلام آباد میں جنہ ایوی نیو میں جو پاکیسن طریقے انصاف کار کنان سے ہتاب کیا اور اس میں انہوں نے حکومت کو چھے دن کا الٹی میٹم دیا اور جس پورے اعتماد طریقے کے ساتھ انہوں نے حکومت کو یہ الٹی میٹم دیا ہے دیفنیٹلی یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ گرنٹی کسی کی موجود ہوگی اگر ہم یہ بات کہیں کہ اس میں نیوٹرلز کی گرنٹی موجود ہے دونوں پارٹیوں کو درمیان یعنی کہ جو تیرہ چوتھا جماعتیں ایک طرف ہیں اور پاکیسن طریقے انصاف ایک طرف ہیں آغاز میں جو حکومتی ذراعہ کے مطابق یہ کہنا تھا کہ عیاد صادق سے اسد کیسر نے ملاقات کا کہا ہے اور یہ بات کہی ہے کہ کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے تاکہ جو معاملات ہوں بہتری کی طرف جانب بڑھ سکے لیکن ایسا نہ ہوا حکومتی ذراعہ کا کہنا کہ ہم نے سیدھا انکار کر دیا اس کے پاس جب حکومت نے اس سارے معاملے کی تردید کی کہ ہم نے ان کو انکار کیا ہے تو پاکیسن طریقہ انصاف کی طرف سے عمران نہان نے اپنے ٹویٹر پہ یہ بات واضح کی کہ ہمارے کسی قسم کے کوئی بھی جو رابطے ہیں وہ نہیں ہو رہے اور درمیانی راستہ نکالنے کی ہم کوشش بلکل نہیں کر رہے لیکن جس سے اعتماد کے ساتھ عمران نہان نے یہ آج صبح اعلان کیا ہے صاحب نظر یہ آ رہا ہے کہ کوئی ڈیل ہو چکی ہے چھے دن کا انہیں الٹی میٹم دیا گیا ہے انہیں کہا ہے واپس چلے جائیں اور اس میں ایک جو دوسری بڑی وجہ یہ ہے عمران نہان کے واپس جانے کی جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم نامہ کل جاری کر دیا تھا کہ انہوں نے حکومت کو کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو گراؤنڈ پروائیڈ کریں جلسہ گا کے لیے اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اس بات کی یقین دیہانی کروائے کہ وہ جلسہ کرنے کے بعد اپنے گروں کو واپس لوڑ جائیں گے وہ جیڈی روڈز اور موٹر وے کو بند نہیں کریں گے تو یہ بھی ایک انہوں نے سمارٹ موف کھیلا کہ اگر وہ نہ جاتے تو توہین عدالت کے مرتقی بہوتے اس کے علاوہ جو عدالت نے حکم نامہ جاری کیا تھا حکومت نے بھی توہین عدالت کی اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی توہین عدالت کی تو اب چیف جسس نے کہا ہے کہ اب ہم اس پہ ایک ایسا حکم صادر کریں گے کہ تمام لوگ یاد رکھیں گے جنہوں نے توہین عدالت کی ہے اور آنے والے لوگ بھی یاد رکھیں گے اب دیکھیں جو چھے دن بچتے ہیں اتحادی جماعت کے پاس اور نون لیگ کے پاس میرا ذاتی حیال جی ہے کہ جو چھے دن ہے اس میں وہ لیجسلیشن کر لیں گے جو ان کو درکار ہیں اور آغاز انہوں نے آج کر دیا ہے ایوی ایم جو ہے اور اس کے علاوہ جو آور سیز پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا تھا اس میں جو ترمیم کی گئی تھی وہ ترمیم انہوں نے ختم کر دیا ہے مرتضی وہاب نے جو ہے ترمیمی بیل دوہزار بائیس پیش کیا جس میں انہوں نے وہ ترمیم واپس لے لی تو مطلب کہ یہ چھے دن ان کے لیے کافی ہوں گے جن لاز کو وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں نیپ کے جو لاز ہیں اس میں بھی آج انہوں نے ترمیمی بیل پیش کرنے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو دو چیزیں ہیں چھے دن کا الٹی میٹم امران حان کا واپس جانا اور آج ہی سے لیجسلیشن ہونا یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ چھے دن کے بعد حکومت جو ہے وہ اسمبلیہ تحلیل کر دے گی اور جو رات کو ایک بہت بڑی خبر آئی وہ یہ آئی کہ آئی ایم ایف نے جب پاکستان کو کرزے کی قسط اور کرزہ دینے سے صاف انکار کر دیا ہے تب تک کہ جب تک پیٹرولیم مضنوعات کی قیمتیں نہیں بڑھاتے تب تک ہم آپ کو آئی ایم ایف جو ہے کرزہ نہیں دے گا اب دیکھیں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے جب آئی ایم ایف سے پیسے ہی نہیں ملیں گے حکومت سٹیبل نہیں کر پائے گی اور ملک دیوالیے کی جانب بڑھ رہا ہے تو جب نیوٹرلز کی تھے کہ یہ کسی کی طرف سے بھی انیشیئٹ ہو سکتا ہے اور غالب گمان ہے کہ حکومت کی طرف سے انیشیئٹ ہوا ہو یا پھر پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے انیشیئٹ ہوا ہو کہ نیوٹرلز کو یہ بات کہی کہ یہ ہو کہ آپ بریج کا رول پلے کریں دونوں پارٹیز کو اکٹھا کریں اور کوئی ایک فیصلے پہ لیے ادروہ پاکستان جو ہے وہ دیوالیے کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جب یہ ساری صورتحال ہو گئی تو آرٹیکل 245 کے تحایت حکومت نے فوج کو طلب کر لی اسلام آباد میں اب حکومت نے بھی ایک سمارٹ موف کھیلا کہ جب ساری صورتحال ہو گئی اب حکومت نے تو آرٹیکل 245 کے تحایت فوج کو بلا لیا اب فوج نے اور پاکستان طریقہ انصاف نے آمنہ صاحب نے ہو جانا تھا اور اگر پاکستان طریقہ انصاف اور فوج آمنہ صاحب نے ہو جاتے تو ہانس صاحب کا جو فیوچر تھا وہ تو خراب ہو جانا تھا ہانس صاحب نے بھی ایک سمارٹ موف کھیلی ہے کہ انہوں نے 6 دن کا الٹی میٹم دے کے وہ واپس چلے گئے ہیں اور اس کے علاوہ جیسے سپریم کورٹ نے رات کوئی حکم جاری کر دیا تھا کہ تمام راستوں کو جو ہیں کلیر کر دیں جی ٹی روڈز کو بھی اور موٹر ویز کو بھی تمام راستے معمول کے مطابق کھل گئے ہیں اب آپ سیفری ٹریول کر سکتے ہیں ایک دوبارہ دوبارہ ڈبل چیک کر کے جو موٹر ویز ہیں وہ کھلی ہیں کہ نہیں کھلی آپ چیک کر سکتے ہیں موٹر ویز کی ویب سائٹ پہ اور فیس بک پہ جو ان کا افیشل پیجز ہیں اور اس کے علاوہ جو اب ڈیل چل رہی ہے اس کی جو اب مسدقہ اطلاعات ہیں وہ تو کچھ دیر تک ہمیں موصول ہو جائیں گے صورتحال کیا ہے ڈیل کروانے والا کون تھا ڈیل میں کون پیٹا ہوا تھا ڈیل کروائی کس نے اور جو اس کا گرنٹر ہے وہ تو نیوٹرلز بنے لیکن گرنٹی کیا دی گئی ہے شورٹی کیا دی گئی ہے اب یہ ابھی تک کی بڑی خبر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑی بات میں آپ کو بتانے والا ہوں امرانہا نے کہا تھا کہ وہ اپنے لانگ مارچ میں بیس لاکھ لوگ لائیں گے میرا خیال ہے مبینہ تو بیس لاکھ نہیں ایک کروٹ سے زائد کے لوگ تھے اور جتنے بھی پارٹیز ہیں سب کو گشی کے دورے پڑھنے لگ پڑے ہیں میں نے جب یہ سوشل میڈیا پر بات کی تو مجھے لوگوں نے کہا یہ گشی کے دورے ایوان کو کیوں پڑے ہیں ہمیں آپ کی اس بات کیوں سمجھ نہیں آئی تو باہت یہ بیسکلی یہ ایک ٹانٹ ہے کہ امرانہا نے بیس لاکھ لوگ لانے تھے وہ گنتی کے چند ہزار لوگ لاسکے اس میں ان کا یہ جواز ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جی حکومت نے لاہور سے بندے نکل نہیں دیئے اتنی رکاوٹے لگائی گئی اتنے راستے بند کیے گئے اور پھر ایوان پر تشدد کیا گیا لاہور کو میدان جنگ بنایا گیا اور ساری صورتحال ہوئی امرانہا نے جو دو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں وہ خلاک ہوئے ان کا کہا جی ان کا ذیمہ جو ہے حکومت کے سر ڈال دیا لیکن یہ بات وہ کہنے سے کاسی رہاں کہ جو ایک کانسٹیبل چہید ہوا اس کا کیا بنے گا یا کیا صورتحال ہے ناظرین ابھی تک کی طالت نہیں حوالے تو یہی تھی یہی دو تین چیزیں جو آپ سے ڈسکس کی ہیں جو دیل غالب گمانہ کے ہو گئی ہے ایک ہفتے کے اندر اندر پاکستان مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتیں اپنی لیجسلیشن پوری کر لیں گی اس کے بعد اسمبلیہ ڈیزالو کرتے جو مرضی کریں الیکشن کی طرف جائیں الیکشن جیسے وہ چاہ رہی تھی پاکستان مسلم لیگ نون اور باقی پارٹیز ویسے ہو جائے گا ان کی باتیں پوری ہو جائیں ملک آگے دیوالیاں جو بھی آئے گا اس کو دو تین سال اس نے خوار ہونا ہے اور آئی ایم اپ سے کرزے کی کسی لینی ہے تو تو گونٹ کوڑا کرنا پڑے گا آپ کو پیٹرولی مزنوات کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی آپ کو عوام پہ بم گرانا پڑے گا اور عوام کی یالیاں سننی پڑیں گی تب تک جب تک یہ چیزیں مہنی نہیں ہوتی ناظرین تازہ دین حبروں کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے اور جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جیسے ہی ہمیں یہ چیز کنفرم ہوتی ہے کہ گرانٹر کون تھا گرانٹی کس چیز کی دی گئی اور جو ہے ڈیل کروائی کس نے یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بھات